ناسین 15 جون تک سارے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں मیٹس�� اور انٹر کے امتحان جون سے پہلے نہیں ہوگی دفاقی وزر تعلیم کا کہنا ہے کہ صرف اے ٹو کے بچوں کے امتحانات ہوں گی جبکہ او لیول کے امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے امتحانات ملتفی ہونے سے کسی کا سال ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کو اپ ڈیکٹ کرے ہیں 15 جون تک سارے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں میٹسک اور انکر کے امتحان جون سے پہلے نہیں ہوں گے صرف ایٹو کے بچوں کے امتحانات ہوں گے شبکت محمود کا ایسا کہنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ او لیول کے امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے امتحانات ملتبی ہونے سے کسی کا سال ضائع نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب وزرعالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطح کا اشلاس ہوا رمضان پیکش جوام کو رلیت دینے کے اقتامات اور پرائس کنٹرول میکنیزم پر عمل درامت کا جوائزہ لیا گیا اشلاس میں آٹے چینی اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور طلب پر بھی گفتگو کی گئی اشلاس میں گندم خریداری مہم پر پیش شکت کا جوائزہ لیا گیا وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا گندم کی خریداری مہم پر اتمنان کا اظہار گندم خریداری کا حدف حاصل کریں گے ایسا کہنا ہے وزرعالہ پنجاب کا انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجاب رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے کلو دستیاب ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 50 روپے کلو میں مل رہی ہے وزرعالہ کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں استحقام کے لیے فلورمل اسوسییشن سے رابطے کی ہدایت بھی کر دی رخ کریں گے رحیم یار خان کا جہاں پر نیجی اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت زجگی کے دوران نوملود بچہ جان بہک ہو گیا جبکہ خاتون کی حالت تشویشناک اسپتال کا عملہ اور ڈاکٹر موکے سے فرار شہریوں کی شکایات پر محکمہ صحت کی ٹیم اسپتال پہنچ گئی محکمہ صحت نے اسپتال کی آپریشن تھیئیٹر اور لیپ کو سیل کر دیا ہے رحیم یار خان سے آپ کو اپ ڈیکٹ کر رہے ہیں نیجی اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت زجگی کے دوران نوملود بچہ جان بہک ہو گیا خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹر موکے سے فرار ہو گیا شہریوں کی شکایت پر محکمہ صحت کی ٹیم ہسپتال پہنچ گئی محکمہ صحت نے ہسپتال کے آپریشن تھیئیٹر اور لیپ کو سیل کر دیا دوسری جانی بیرا غازی خان میں کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس مجسٹریٹ کی ایک سے پچیس اپرل تک کی کار کردگی کا جوائزہ لیا گیا کمیشنر ٹو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چار نائب تحصیل دار سامیت بارہ مجسٹریٹ کی ناقص کار کردگی پر پرہم ڈاکٹر ارشاد نے ناقص کار کردگی پر مجسٹریٹ کو شوک آس نوٹس چاری کر دیا کمیشنر ڈیجی خان نے تین روز کے اندر مجسٹریٹ سے وضاحت طلب کر لی کمیشنر کا تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مجسٹریٹ کے خلاف پیڈائٹ کے تحت کاربائی کا حکم سیکیٹری فوریسٹ جنوبی پنجاب سرفراز خان مکسی کا خانیوال کا دورہ میاچنو میں جاری فش سیٹ ہیچری کے منصوبے بارے بریفنگ دی گئی سیٹ ہیچری میں سرگرمی اور پیداوار کے مختلف مراحل کا معاینہ بھی کیا گیا ایڈیشنل سیکیٹری فاہد حیدر بھی سرفراز خان مکسی کے ہمراہ تھے سیکیٹری فوریسٹ جنوبی پنجاب سرفراز خان مکسی کا خانیوال کا دورہ میاچنوں میں جوارے فش سیڈ ہیچری کے منصوبے بارے بریفنگ بھی گئی سیڈ ہیچری میں سرگرمیوں اور پیداوار کے مختلف مراحل کا معاینہ بھی کیا گیا ناصرین ملتان میں سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی سے پیپلز پارٹی کے اختیداران کی ملاقات اختیداران نے یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں فتح پر مبارک بات دی پھول پیش کیے پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کی جنگ پارلیمنٹ سمیت ہر پلیکپورم پر لڑ رہی ہے ایسا کہنا ہے سید یوسف رضا گلانی کا انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے وفت میں میمبر قومی اسمبلی نوید آمیر سابق ایم پی اے عثمان بھٹی سینئر نائج صدر خواجہ رسوان عالم شریک ایڈی بلوچ خواجہ عمران سید عارف شاہ اور دیگر کی بھی شرکت آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میانوالی میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تمام سکول بند کر دئیے گئے زلہ بھر کے سرکاری اور نیجی سکولز اٹھائیس اپریل سے سات مہیں تک بند رہیں گے خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائے گی اسی پر مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے اختر بتائے گا جو بلکل میانوالی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر زلہ بھر کے جتنے بھی سکول ہیں سرکاری اور غیر سرکاری سکول جو ہیں وہ اٹھائیس اپریل سے لے کر سترہ مئی تک بند رہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ایڈوکیشن وزیر آغاز صاحب آپ سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا یہ نوٹفکیشن ہو چکا ہے اور اگر کوئی اس نوٹفکیشن کی خلاف وردی کرتا ہے تو کیا لا احمل ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈی سی صاحب کی سربراہی میں ایک اہم میٹنگ ہوئی کرونا کے حوالے سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھرپور اس حوالے سے بریفنگ دی اور الارمنگ صورتحال کو واضح کیا اس میٹنگ کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام سکولز پرائیویٹ اور پبلک اٹھائیس اپریل سے سترہ میں تک کلوز رہیں گے تاہم جو سٹاف ہے فیفٹی پرسنٹ وہ سکولوں میں موجود رہے گا اور انٹی ڈینگی ایکٹیوٹیل جو ہیں وہ سیون ڈیز این اویک جاری رہیں گی اور میری گلارش ہے تمام پرائیویٹ سکول مالکان سے کہ وہ اس نوٹفکیشن کی پاسداری کریں اور اس پر سختی سے عمل درامت کریں زیرو ٹالرینس ہے اور اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ حکومتی آقامات کی پاسداری نہیں کرتے تو اس حوالے سے ڈی سی صاحب نے فارٹیز کمیٹیز بنائی ہیں جو پانچ ممبران ہوں گے ایک کمیٹی میں وہ ان کو چیک کریں گے اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ان کی ریجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے اور ان اداروں کو سیل کر دیا جائے گا جی بلکل جیسا کہ آپ نے سی او صاحب کی بات سنی کہ اگر کوئی غیر سرکاری ادارے جو ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کرونا سے لڑنے والی فرنٹ لائن فورس ریسکیو کے اہلکاروں میں حفاظتی سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشنر احمد نائک اور ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر تہمینہ دلشاد کی بھی شرکت تقریب کا حوال بتائیں گے خورم شہزاد بلکل اس وقت میں موجود ہوں ریسکیو ڈیول ون ڈیول ڈو کے زلی آفیس میں جہاں پر آج سماجی تنظیم کی جانب سے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ڈو کے اہلکاروں کو کرونا وبا کے دوران حفاظتی سامان کی تقسیم کی تقریب کی گئے اور اس تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر راجنپور احمد نائک صاحب میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سر کیا کہیں گے کہ سماجی تنظیمیں بڑھ جار کر اپنے حصہ لے رہی ہیں مزید کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پینڈیمک کے دور میں نہ صرف گورنمنٹ بلکہ نون گورنمنٹل ارگنیزیشنز بھی اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ یہ پینڈیمک کو ہم نے مل کے ہرانا ہے اس میں نہ صرف ہمارے فرنٹ لینڈ ورکرز بلکہ ہمارے گورنمنٹ باقی ایجنسز ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن ہیلس اتھارٹیز اور نون گورنمنٹل ارگنیزیشنز مل کے اس پینڈیمک کو ہرانے کے لیے چل پڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پینڈیمک کے حلاف جیتیں گے آج کی تقریب ایف ڈیو نے فیز ون میں چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں جو کہ کرونا کے حلاف لڑنے میں ہمیں مددگار ثابت ہوں جیسے اب راجنپور میں بھی کرونا کی وبا مزید طاقت پکڑ رہی ہے اس موقع پر خاصل پر شہریوں کو کیا پیغام دیں گے حفاظتی گنامات اس حوالے سے ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنز بھی بند کر دی ہیں جہاں پہ زیادہ مسئلہ تھا کرونا سو پیس کو فالو کرانے کے لیے چھے بجے دکانے بھی بند کی جا رہی ہیں اور کرونا سو پیس کو فالو کرانے کے لیے ہمارے پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹس بھی بار نکل رہے ہیں لیکن میری یہ تمام ڈسٹرک راجنپور کے عوام سے یہی گزارش ہے کہ یہ پینڈیمی کو ہم نے مل کے ہرانا ہے یہ صرف ایک بندے یا ایک ارگنیزیشن سے نہیں ہوگا یہ سب لوگوں کے مل کے اس پینڈیمی کو ہرانے کا کام کرنا ہوگا اور آپ ہمارا ساتھ دیں اور کرونا سو پیس کو پابندی شکریہ خرم شہزاد ہمیں اپٹیک کرنے کا ملتان میں غربت اور مالی پریشانی سے دو چار بیوہ خاتون کے لیے تین بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا ہے بیماری کے باوجود رکسانہ گھر پر کپڑوں کی سلائے کا کام کرتی ہیں رمضان میں بھی اس گریب کے گھر فاکوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اس مجبور خاتون سے ملوار رہی ہیں سوہیرہ تاریخ جی بلکل ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمیں یہ درست بھی دیتا ہے کہ صرف اور صرف بھوک پیاس کا نام ہی روزہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے درد کو دیکھنا اور کسی دوسرے کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا بھی روزہ کے فرائز میں شامل ہے ملتان کے علاقے پیرا غائب کی رہائشی رکسانہ بی بی جو ہیں وہ بیوہ خاتون ہے سات سے آٹھ ماہ قبل ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا جس کے بعد یہ اپنے تین بچوں کی کفالت کے لیے گھر پر سلائی کا کام کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے پاس سلائی مشین ہے جو انہوں نے کسی مخیر حضرات سے تعاون کے بعد اپیل کے بعد وہ حاصل کی ہے لیکن ان کی ہڈیوں کی بیماری میں یہ خاتون مبتلا ہیں اور یہ کام بھی نہیں کر سکتی ہیں مزید کیا ان کا کہنا ان سے جانتے ہیں کیا ہوا ہے جی ہڈیوں کا مسئلہ ہوا ہے ہڈیوں کا تو جس طرح سے محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے رمضان شریف ہے اس میں راشن پانی پہلے بھی نزید کے پیسے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے تو نا اب گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے محنت مزدوری میں پورا نہیں پڑتا با جی آپ دور سے یہ بتائیں نا کہ کیوں رو رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے رو کیوں رہی ہیں آپ کچھ نہیں با جی اپنے حالات کی وجہ سے سامگا کہ گزارہ نہیں ہو پاتا بہت زیادہ تینگی ایرک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سپائر اللہ کی ذات کے خود سے اتنا ہوتا نہیں ہے آپ کو کیا ہوا ہے آپ کو کیا بیماری ہے مجھے ہڈیوں کا مسئلہ ہے اور سانس پھول جاتا ہے تو بے نظیر والے پیسے کیوں نہیں مل رہے آپ کو وہ میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا آئے ہوئے تھی میں نہیں جا پائی تو کہتے ہیں آپ نہیں آئی تو اس لئے آپ کے اب بند ہو گئے ہیں آپ نے ریسیب نہیں کیا تو آپ کے گھر میں کیا مجبوری ہے کیا آپ کی امداد کی جائے کیا آپ اپیل کریں گی حکومت سے کچھ بھی کر دیں بہت زیادہ بچوں وغیرہ کا یا راشن کا جو بھی ہے بل بھی بھر نوت ہے جو بھی ہے کر دیں جی آپ نے خاتون کی بات سنی ہے کہ ان سے جو ہے وہ اتنی زیادہ دکھی ہے کہ ان سے بات بھی نہیں ہو پاری ان کے جو آنسو ہیں وہ ہی ان کی کہانی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ان کی دو بیٹے ہیں اور ایک جو ہے وہ چھوٹی بیٹی ہے بچے بھی جو ہیں وہ کمائی نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کہ جو سفید پوش خاصور پر لوگ ہیں مخیر افراد کو اور حکومت سے یہ خاتون جو ہیں وہ اپیل کر رہی ہیں کہ ایک تو ان کا علاج کروایا جائے دوسرے ان کے گھر میں جو ہے وہ راشن کا بھی بندوبست کیا جائے کیونکہ یہ اکیلی ماں اور بیوہ خاتون اپنے تین بچوں کی کفالت اکیلے کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے گھر کے بل ہیں دوسرے اخراجات ہیں وہ اکیلے سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی مدد سے ان کو جو امداد ملتی تھی تقریباً پانچ ماہ سے ان کی وہ امداد بھی بند کر دی گئی ہے اور ان کو کوئی وہاں سے جواب نہیں دیا جارہا کہ کیوں ان کی امداد نہیں کی جاری یہ خاتون جو ہیں وہ امداد کی اپیل کر رہی ہیں جی حکومت سے انداد کی اپیل کی ہے سہیرہ آپ کا شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں رحیم بیار خان میں صوبائی وزیر زکاة اشر شوکت لیلکا کی سیرس ادارت اجلاس ہوا ہے کرونا کی صورتحال ایسو پیس پر عمل درامت کا جوائسہ لیا گیا رمضان میں مہنگائے کو کنٹرول کرنا اور گندم خریداری کے حداف کا جوائسہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی پارلیمانی سیکٹری شہدری محمد شفیق ایم پی شہدری مسعود احمد شریک دپری کمیشٹر ڈاکٹر خورم چہزاد اور ڈی پیو اسد سرفراز کی بھی شرکت پاک فوج بھی پنجاب حکومت کی دخواست پر مدد کے لیے تیار ہے ایسا کہنا تھا شوکت لیلکا کا انہوں نے کہا کرونا کی صورتحال غیر تسلی بخش ہے اب آپ کو بتائیں کہ معروف سنتکار جلال الدین رومی کا ملتان کے شہریوں کے لیے دس وارٹر فلکریشن پرانٹ کا توفہ وزیراعظم عمران خان نے پچھلے روز وارٹر فلکریشن پرانٹ منصوبے کا افتتاح کیا معروف سنتکار جلال الدین رومی شہر کے فلاحی کاموں میں بڑھ چل کر حصہ دینے لگے ہیں کرونا کی وبا میں ماس کی دستیابی ہو یا پھر شہر میں صفائی کے لیے لوڈ اور رکشوں کی ضرورت ان تمام کاموں میں وہ پیش پیش ہیں سرگودہ میت آجر برادری کی تنظیم ڈیلرز کانسل نے رمضان میں خدمت کے عمل کو مسید تیز کر دیا ہے شہر میں ڈیلرز کانسل کے تعاون سے چلنے والے ووٹر فلٹریشن پلانٹس کو امرجنسی بنیادوں پر فال رکھنے کے لیے دگنے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں صدر ڈیلرز کانسل محسن مہندی کہتے ہیں کہ دستر خوان پر دگنی افطاری کا انتظام کر دیا ہے تفصیلات بتائیں کہ محسن الملک اللہ پاک کی رضا کے لیے بہت سارے معاملات تو ہوتے ہیں لیکن رمضان میں یہ معاملات فوکس کیا جاتا ہے اس کو لیکن سرگودہ کی اگر بات کی جائے تو سرگودہ میں مخیر حضرات کی طرف سے ناصف پناہ گائیں بلکہ دستر خانوں کو بھی بڑا احتمام سے سجایا جاتا ہے اور رمضان و مبارک میں یہ کام مزید بڑھ گیا ہے اور اس میں سب سے اہم کردار اس وقت سرگودہ ڈسٹریبیوٹر کونسل کا ہے اور ان کے صدر ہمارے ساتھ خواجہ محسن مہدی صاحب ہیں مہدی صاحب بہت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے تو کیا کچھ کر رہے ہیں آپ سرگودہ سر ابھی رمضان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ لازٹ یئر رمضان میں ایسو پیس کی ورس ہمیں اجازت نہیں دی گئی تھی تو اس سال ہمیں اجازت دی گئی ہے تو ہم گول چوک میں ہماری اسٹرم افطاری پرگرام چاہ رہا ہے جس میں تقریباً تین سے ساڑھے تین سو لوگ ڈیلی افطاری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیول ہاسپٹل میں ہمارا پورا سال جو ہے وہ دسترخان چلتے ہیں اور رمضان میں افطاری کا پرگرام چلتا ہے جو ہم بیٹ ٹو بیٹ سرویس دیتے ہیں ٹرولیز پہ مریضوں کو اور ان کے لوائکین کو فری میں افطاری ان کو بھی تقریباً دو سو سے دائی سو لوگوں کو ڈیلی جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پناہ کا جو گورمنٹ نے نہیں بنائی ہے اس میں بھی پچاس سال شکریہ محسن الملک ہمیں اپڈیٹ کرنے کا خبر علیہ سے جہاں پر وومن چیمبر آف کومرز کے زیرے احتمام خواتین کے لیے بازار سجا دیا گیا ہے سندزار میں بنائے گئے بازار میں خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اشیاء فروخت کے لیے رکھی سب نو بازار میں بیس ٹولز قائم کیے گئے جہاں مختلف اقسام کی اشیاء رکھی گئی تھی ڈیپٹی کمیشنر لیہ اسفرزیان نے سب نو بازار کا افتتاہ کیا افتتاہی تقریب میں اے سی نیاس احمد پرنسپل سند بازار سمیت وومن چیمبر آف کومرز کی اہددران بھی موجود تھی سب نو بازار کے انعقاد سے گھریلو اور باسلاحیت خواتین کو روزگار کے مواقع مویسر آئیں گے نیو سٹوریو سفر وقت اتنا ہی